آپ پرانے پاک پر نصف رہی ہو مولانا رفیق صاحب ناجک صدپونی سے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی تاکہ جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلی آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم قرآن پاک پڑھنا سکھ رہے ہیں بلکل شروع اور زیرو لیول سے گجشتہ کل ہم نے سرع لیل کو مکمل پڑھ لیا ہے آج سورت الشمس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سورت الشمس مکی یا اس سورت کا نام شمس ہے اور یہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے آیات ہاں پنرہ سورے شمس کی پنرہ آیتیں ہیں رکوع ہاں ایک سورے شمس کا ایک رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها پہلی بریحہ ہے اس کے بعد چھوٹی ہا ہے بریحہ کو گلے کے درمیان کی حصی سادہ کرنا ہے والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا تلاها والنہار اذا تلاها واللیل اذا تلاها واللیل اذا تلاها واللیل اذا تلاها واللیل اذا تلاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والارض وما طحاها واللیل اذا تلاها واللیل اذا تلاها واللیل اذا رو ذاً واللیل اذا تلاها تنوین کی ابات یومن کی跠جار حرفر مسیح واو آیا ہے لہذا تنوین کا ادخام معل بنا ہوگا یعنی بنا کسات پرہنگی ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها فألہمها فألہمها فجورها فجورها فألہمها فجورها وتقواها وتقواها فألہمها فجورها وتقواها قوف کے اندر قلقلہ ہوگا اس لئے کہ قوف قطوب الجدین کے پانچ حرفوں میں سے ہے اور ساکین ہے لہذا قلقلہ ہوگا وتقواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها وقد خواب من دساها نون ساکین کے بعد اخواہ کے پندرہ حروف میں سے ڈال آئی ہے لہذا نون ساکین کا اخواہ ہوگا یعنی قلقل کے برابر گنہ کر کے پڑھیں گے وقد خواب من دساها كذب السمود بطغواها كذب السمود بطغواها بطغواها كذب السمود بطغواها دساها 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 دسمت بطغواها دساها اشقاها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقياها فقال لهم فقال لهم رسول اللہ رسول اللہ فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ ناقت اللہ فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقياها وسقياها یہ اللہ کلام ہے اس کا آگے والے حرف کے اوپر زبر کی حرکت ہے لہذا اللہ کلام پور ہوگا یعنی موٹی آواز کرنے پڑھا جائے گا فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقياها یہاں پر بھی اللہ کلام پور ہوگا اس لئے کہ اللہ کلام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش کی حرکت ہے لہ فکذبوه 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 فاقروها فاقروها فکذبوه فاقروها فدمدم فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواہا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم میم ساکین کے بعد حرفی با آیا ہے لہذا میم ساکین کا اخفہ ہوگا نون ساکین کے بعد حرفی با آیا ہے تو نون ساکین کا اقلاب ہوگا یعنی نون ساکین کو میم ساکین سے بدل کر جنہ کے ساتھ پر حجائے گا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواہا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواہا وَلَا يَخَافُ رُقُبَهَا وَلَا يَخَافُ رُقُبَهَا وَلَا يَخَافُ رُقُبَهَا سورة الشمس مکمل ہوئی آتھ کا سبق یہاں تک ہی امید ہے کہ آپ کو آتھ کا سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ